موسیقی 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 اور اس سے وہ دات فیکنے کے لئے کہہ دیتی ہے اب یوسوف کے بھائی کو لگتا ہے کہ اب ضرور دال میں کچھ نہ کچھ تو کالا ہے یہاں پر کوئی تو ایسی بات ہے جو اس سے چھپائی جا رہی ہے تو وہ اس دات کو لے کر سیدھا پولیس ٹیشن چلا جاتا ہے اور ساری بات پولیس والوں کو بتاتا ہے کہ دونوں لور ساتھ سال سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے اور آج جب میں زرین کھان کے گھر گیا تو مجھے دات اس کے گرینڈر میں ملا کسی انسان کا دات لگ رہا ہے تو مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے پھر پولیس اس دات کی اجاز کرواتی ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ سچمچ انسان کا دات ہے پر انسان کا دات اس گرینڈر کے اندر کیا کر رہا ہے اب پولیس اس دات کا ڈینے کراتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دات تو یوسوف کا ہی ہے یہ بات دیکھ کر اب پولیس اس کیس کو سیریس لیتے ہوئے زرین سے پوشتاش کرتی ہے اور اس کو اپنی حراست میں لے لیتی ہے اس سے سکتی سے پوشتاش کرنے پہ سٹارٹنگ میں وہ پولیس کو گھومانے لگی لیکن سب کو پتہ ہے جب پولیس پوشتاش کرتی ہے تو اچھے اچھوں کو موں کھولنا پڑتا ہے پولیس نے سکتی سے پوشتاش کی تو زرین کہتی ہے کہ میں ایک ٹرین کوک ہوں اور بہت اچھا کھانا بناتی ہوں تو ایک ہوتیل کے اندر میری ملاقات یوسوف کے ساتھ ہوئی تھی لگبک سات سال پہلے ہم ایک دوسرے کو ملے تھے تب ہی سے ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بتانے کا فیصلہ کیا تھا ہم دونوں لیوین ریلیشنشپ میں رہے تھے جب میں نے اس سے شادی کی بات کری تو اس نے بولا کہ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے اس بات کو لے کر میں نے یوسوف کو بہت بار سمجھایا کہ تم کسی اور سے شادی نہیں کر سکتے تم صرف میری لیے بنے ہو اور ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کریں گے لیکن یوسوف دوسری لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی بتانے کا فیصلہ کر چکا تھا اور یہ بات زرین کو بلکل بھی برداشت نہیں ہوئی اس لئے اس نے اگز 2018 میں یوسوف کو کال کر کے کہا کہ مجھے تم سے ملنا ہے اور مجھے تم سے بہت باتیں کرنی ہیں جو بھی ہوا اس کو بھول جاؤ اب جیسا تم کہو کہ ویسا ہی ہوگا اور ایسے ہی پیار سے ہم لوگ رہیں گے اور یوسوف زرین کے گھر آ جاتا ہے زرین اس کے لئے اس کی پسند کا کھانا تیار کرتی ہے کھانا کھانے کے بعد یوسوف بہوش ہو جاتا ہے کیونکہ زرین نے کھانے میں ایک نشیلہ پدارت ملا رکھا تھا بہوش ہونے کے بعد زرین یوسوف کا گلہ دبا کر اس کو مار دیتی ہے پر اوے سوچتی ہے کتنے بڑے شریر کو باہر کیسے لے کر جائے گی اس کو لے کر باہر نکلے گی تو پولیس اس کو اریسٹ کر لے گی اور ہمیشہ کے لئے جیل میں ڈال دے گی تو زرین کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے کہ کیوں نہ وہ اپنے کھانا بنانے کی سکل کا یوس کرے تو وہ بجار جاتی ہے اور کھانا بنانے کے لئے بڑے بڑے برطن اور چاکو بغیرہ لے کر آتی ہے جس میں ایک بڑا مکسر گرائنڈر بھی ہوتا ہے یہ سب سمان لانے کے بعد وہ سب سمان کو کچن میں رکھتی ہے اور جو ساتھ میں وہ بڑے بڑے چاکو لے کر آئی تھی اس کی ہیلپ سے یوسف کے شریر کے ٹکڑے کر دیتی ہے اور اس کے الگ الگ حصوں کو فریج کے اندر رکھ دیتی ہے کھانا بنانے کے لئے اس کو گرائنڈر مشین میں پیستی ہے اس کے گھر کے بغل میں کچھ 20 سے 25 مزدور لوگ رہتے تھے جو پاکستان سے آئے ہوئے تھے زرین کافی اچھے گھرانے سے تھی جو کافی امیر تھی اور ان مزدوروں کے سمیں سمیں پر ہیلپ کرتی رہتی تھی تو وہ ایک دن جا کر ان مزدوروں سے بولتی ہے وہ بریانی بناتی ہے اور ساتھ میں ہی شمی کباب بناتی ہے اور کباب اور بریانی وہ ان مزدوروں کو پروز دیتی ہے وہ لوگ بڑے چاؤ کے ساتھ بریانی اور شمی کباب کو کھا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں ہی اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں پورا محلے میں بھی اس کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ محیلہ ہم لوگوں کا سب سے زیادہ خیال رکھتی ہے تو دوسرا دن ہوتا ہے اور دوسرے دن بھی اس نے ایسی گرا لگتار چار دنوں تک اس نے یوسف کے شریر کو الگ الگ حصوں میں کاٹ کر اس کے میٹ کی بریانی اور شمی کباب بنا کر ان مزدوروں کو کھلاتی رہی اور بچی ہوئی ہڈیوں کو ایک بڑے سی کوکر میں اوبالتی تھی اور جب ہڈیاں تھوڑی گل جاتی تھی تو ہڈیوں کو وہ گرائنڈر مشین میں پیس کر ان کا چورہ بنا لیتی تھی اور جیسی وہ بھار نکلتی تھی تو وہ ایک ایک پولیتین میں اس کو بھر کر بھار فیک دیتی تھی اس نے ایک کام اتنی صفائی سے کیا کہ اس کے گھر میں ایک بھی ثبوت نہیں بچا لیکن کہتے ہیں نا کرائم کو چاہے کتنے ہی بڑیا طریقے سے کیوں نہ کیا جائے کرائم کبھی چھپتا نہیں ہے اور زرین کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہوا صرف ایک دات جو کہ گرائنڈر مشین میں فس کر رہ گیا تھا اور وہی ثبوت یوسف کے چھوٹے بھائی کو مل گیا اور وہ یہ ثبوت لے کر سیدھا پولیس کے پاس پہنچ جاتا ہے جس سے اس پورے کیس کا کھلا سا ہوا لیکن اس سے بھی بڑی حرانی ان مزدوروں کو ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے کیا بھگاڑا تھا اس کا جو ہم لوگوں کو کباب بریانی بنا کر ایک انسان کا میٹ کھلا دیا ان 20 سے 25 لوگوں کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے یہ جاننے کے بعد پولیس پرشاشن کی انویسٹیکیشن کی ہسٹری میں یہ بہت ہی بھیانک کیس تھا ایڈ دی اینڈ پولیس نے اس مہیلہ کو اریسٹ کر لیا تھا اور اریسٹ کرنے کے بعد جیل بھیج دیا جیسے یہ خبر سوشل میڈیا پر فیلی تو لوگ سن کر حیران رہ گئے کہ پیار میں کوئی اس قدر ناراض ہو سکتا ہے کہ کسی کے شریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے واقعی اس کیس نے لوگوں کو حیران اور پریشان کر دیا پیار میں لوگ اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ انہیں دھیانی نہیں رہتا کہ وہ کر کیا رہا ہے دھوکہ تو کسی بھی چیز میں مل سکتا ہے لیکن کسی کی جان لے لیلنا ٹھیک نہیں ہے اس کیس میں بھی ہمیں یہی دیکھنے کو ملا ایک لڑکی نے لڑکے کی زندگی ختم کر کے اپنی زندگی کو بھی نرک بنا لیا اب باقی کی زندگی اس کو بھی سلاکھوں کے پیچھے کاٹنی پڑے گی ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں چانل پر نئے ہو تو چانل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کرو کمنٹ کرو ملتے ہیں